مجھوشتہوں کے اس زمانے میں مجھوشتہوں کی اتنے پرابلم ہیں وہ سب کا سب ان سب کی جڑ یہی ہے کہ قرآن کو انہوں نے ایز ایک بک آف گائیڈنس چھوڑ دیا ہے ایک ورڈ میں اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ آج کے مجھوشتہوں کے لئے یعنی مسٹر اور بول بھی دونوں کے لئے قرآن نیشنل پرائیڈ بن گیا ہے وہ ان کے لئے یونیورسل میسج نہیں رہا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ جگہ جب لڑ جاتے ہیں مجھوشتہوں ابھی گریس پہ ہوا کہ اگر کوئی ٹچ کر دے قرآن کو تو اسے لڑنے کے لئے تیار یہ کیا ہے؟ اسی لئے ہے کہ مجھوشتہوں نے قرآن کو ایک نیشنل پرائیڈ قومی فقر بنے لیا ہے اس کو یونیورسل میسج کے طور پر نہیں لیا دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ نیشنل پرائیڈ تو ہے وہ آپ کے اندر سپیریٹری کامپلیس لاتا ہے دوسروں کو آپ کی لفیریر سوچتے ہیں اپنے کو سپیریر اس سے وی اندے کا کانسٹ پیدا ہوتا ہے دوسروں کے لئے آپ کی دل میں لب نہیں ہوتا ہیٹ ہوتا ہے آپ پھر بہت دلالنے کے لئے تیار رہتے ہیں ایموشنل بن جاتے ہیں انٹرانسپیکشن ختم ہو جاتا ہے تو سب سے جڑ بڑی ہے جو ساڑے دنیا میں عرب و نان عرب دوسروں جگر قرآن کو انہوں نے بنا دیا ہے قومی فخر سب سے افضل کتاب سب سے اوچی کتاب سب چیزہ مکمل کتاب وغیرہ نیشنل پرائیکٹ تو ایک گناہ ہے یہ کوئی ویلو اسلامی ویلو نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو یونیورسل میسج سمجھیں یونیورسل میسج جب آپ قرآن کو یونیورسل میسج سمجھیں تو کیا ہوگا آپ کے دل میں دوسروں کے لئے خرخائی آئے گی کیونکہ اس کو آپ کو دوسروں کو پہنچانا ہے یعنی کسٹور فرینلی بیہیوئر جو بزنس ہوتا ہے وہ ہی آئے گا آپ کے اندر یعنی انسان فرینلی بیہیوئر آئے گا جیسے ایک بزنس بین جو ہے وہ اپنی کسٹور سے فرینشپ قائم کرتا ہے کیونکہ اسے اپنی بات دوسروں کو پہنچانا ہے اپنا پروڈکٹ دوسروں کو دینا ہے تو جب آپ کے اندر یہ ہو کہ قرآن ایک انورسل میسج ہے اور ہوای ڈیوٹی ہے کہ اسے ہم دوسروں کو پچھائیں تو آپ کے اندر انسان فرینلی بیہیوئر آئے گا مارسٹی آئے گی انٹراسپیکشن آئے گا بار بار آپ سوچیں گے کہ ہم کیسے دوسروں کو کنوینس کریں کس طرح سے ہم بات کہیں کہ دوسروں کو مارسٹ آئے گا یہ سب آئے گا موسیقی